اسلام علیکم اس اس ملٹی ویریابل کلکولس لیکچر نمبر 35 میں آج ہم فوریر سیریز پہ ایک ادھر پرابلم سول کریں گے تو یہ جسٹ میں نے فوریر سیریز کا دیبینشن لکھا ہے پھر اس میں آپ لوگ ایناٹ اے این اور بی این کس طرح فائن کرتے ہیں تو یہ ایناٹ اے این اور بی این کا فرمولہ ہے اس کو آپ لوگ یاد رکھو گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس پہ پرابلم نمبر 2 سول کریں گے اس سے پہلے میں نے اس پہ آئیڈنٹی فنکشن سول کیا کہ آئیڈنٹی فنکشن کا فوریر سیریز آپ لوگ کس طرح نکال ہوگے آج ہم اس پہ کوارٹریک فنکشن سول کریں گے تو یہاں پہ ایکزامپل نمبر 2 گیون ہے ایکزامپل نمبر 2 ہے فائنڈ دھ فوریر سیریز ریپرزنٹنگ دھ فوریر سیریز ریپرزنٹنگ دھ فوریر سیریز ریپرزنٹنگ دھ فوریر سیریز ریپرزنٹی فنکشن f of x is equal to x square where interval 0 less than x and x less than 2 5 اسی کا ہم فوریر سیریز نکالیں گے تو سب سے پہلے میں ایناٹ فائنڈ کروں گا تو ایناٹ کا فورمولہ یہ ہے ایناٹ is equal to 1 over 5 integral f of x dx تو ایناٹ ہم اس طرح فائنڈ کرتے ہیں 1 over 5 integral 0 to 2 5 x square dx اس f of x کی جگہ اس f of x کی جگہ ہم یہ value replace کریں گے x square میں نے replace کیا اب آپ لوگ کیا کروگے آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ x square کا integration کیا ہے تو x square کا integration ہے x cube by 3 اور یہ اس کی boundary ہے 0 ہے limiting value ہے 0 to 2 5 تو میں لکھ دوں گا 1 over 5 اب اس x کی جگہ اس x کی جگہ ایک دفعہ ہم 2 5 foot کریں گے اور پھر اس x کی جگہ ہم 0 put کریں گے تو یہاں اس x کی جگہ جب آپ لوگ 2 5 foot کروگے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 5 whole cube divided by 3 minus 0 تو یہ ہو جائے گا 8 5 cube divided by 3 ایک 5 اس 5 کے ساتھ cancel ہو جائے گا ایک 5 جو ہے اس 5 کے ساتھ ہم cancel کر سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 8 5 square divided by 3 تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے این آٹ کی ویڈیو کس کی ویڈیو آ چکی ہے این آٹ کی ویڈیو آ چکی ہے اب second ہم find کریں گے an یہ ہمارے پاس ہے an 1 over 5 integral f of x cause of nx dx تو f of x ہمیں گے ون ہے f of x کی جگہ ہم put کریں گے کیا f of x کی جگہ ہم put کریں گے x square اس f of x کی جگہ میں نے یہاں پہ x square put کیا cause nx اپنی جگہ پہ آ چکا ہے and to ڈی ایکس آ چکا ہے یہاں پہ آپ لوگ دہان دیں دہان سے دیکھیں یہاں پہ بہت interesting point ہے point اس طرح ہے کہ x square cause nx dx کا اگر آپ لوگ integration by parts سے ہم اس کو solve کریں گے تو پھر مجھے دو دفعہ integration by parts پہ اس کو solve کرنا پڑے گا مطلب questions کافی lengthy ہو جائے گا اور اس پہ time بھی بہت لگے گا تو ہمارے پاس جو integration by parts table اور form ہے مطلب ہم table کی مدد سے بھی integration by parts کو solve کر سکتے ہیں table کی مدد سے ہم اس طرح solve کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لگ دوں گا d by dx اور یہاں پہ میں لگ دوں گا integral مطلب جو ہمارے پاس پہلا function ہوگا اس کا derivative لیں گے جو پہلا function ہم choose کریں گے جس کا ہم انتخاب کریں گے وہ ہمارے پاس اس کا ہم derivative لیں گے اور جو ہمارے پاس second function ہوگا مطلب وہ function جس کا integration already exist ہوگا تو وہ ہمارے پاس second function ہوگا ہمارے پاس n سے n سے n آئے گا اور ہم اگر دوبارہ اس کا integration لیں گے تو یہ ہو جائے گا minus sine nx divide by nq آ جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ لوگ اس کا مطلب ایک series بناوگے اس کا مزید terms نہیں نکالنا ہے کیونکہ already اس سے zero zero آ جائے گا اور وہ zero جب اس کے ساتھ multiplied ہو جائے گا تو وہ automatically zero ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ اس کو یہاں تک wind up کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو مطلب ہمارے پاس اس میں ہم نے footing کی ہے x square cause nx کا integration by parts سے solution نکالا ہے وہ اس طرح ہے one اور five x square sine nx divide by n plus two x cause nx divide by n square مطلب پہلا ہم نے یہ term لگا دیا ہے پہلا term ہم نے یہ والا لگا دیا x square sine nx divide by n پھر ہم نے یہ والا term لگا دیا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ لوگ plus minus کا بھی خیال رکھے اور پھر ہم نے یہ والا term لگا دیا یہ تین term ہم نے یہ ہاں پہلے والے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ جب sine nx آئے گا اور آپ لوگ اس n کی جگہ چاہے جو بھی نمبر پورٹ کرو گی چاہے وہ even ہو یا ڈ ہو تو ہمیشہ zero ہو گا تو اس میں یہ term automatically zero ہو جائے گا اور اس میں یہ term بھی automatically zero ہو جائے گا صرف ہمارے پاس یہ term آ جائے گا تو اس x کی جگہ ایک x ادھر ہے اور ایک x ادھر ہے اس x کی جگہ میں 2 5 لگا دوں ہے پھر اس x کی جگہ میں zero put کروں گا تو جب اس x کی جگہ لوگ zero put کرو گے تو automatically یہ four terms zero ہی ہو جائے گا ٹھیک تو ہمارے پاس صرف یہ terms آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا one one five integral zero two zero plus four five two five and depart by n square تو لوگ کوئی یعنگ رکھنا ہے کہ two five and one کی equal ہے کیونکہ یہ two five four five six five six eight five آ جائے گا تو اس سب سے one آ جاتا ہے تو یہ one کی equal ہو گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس صرف four five divided by n square آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا an is equal to four by n square تو یہ ہم نے find کیا an similarly ہمیں find کرنا فڑھے گا bn کو تو جو bn کا فرمولہ ہے وہ ہمارے پاس تو میں لکھ دوں گا one or five integral zero two two five x square sine nx dx تو اس پہ b ہم دوبارہ integration by parts فرمولہ use کریں گے اور اس کے دیے بھی ہم tabular method use کریں گے جو integration by parts tabular form ہے وہ method میں use کروں گا again آپ لوگ یہاں differentiation لگا دو لگا دو یہاں x square لگا دیا فہلا term x square ہے یہاں sine x ہے تو x square derivative same to same آپ لوگ لے سکتے ہیں 2x آئے گا اس سے 2 آجائے گا پھر zero آجائے گا سائن x کا آپ لوگ بار بار integrations لوگ یہ دوسرا integration ہے اس کا third order integration ہے تو پھر اس ہوگے minus x square یہاں پہ میں نے لکھا ہے minus x square فاز آپ nx divide by n پھر ہم یہ ورہ term لگا دیں گے minus into minus یہاں پہ ایک minus ادھر ہے اور ایک minus ادھر ہے یہ دونوں پلس ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا 2x sin nx divide by n square zero to pi zero ہو جائے گا کیوں zero ہو جائے گا کیونکہ یہ sin two five تو میں آپ بار بار کہہ چکا ہوں کہ sin two five ہمارے پاس zero ہو جائے گا ایک term ہمارے پاس یہ والا رہ چکا ہے اور ایک term ہمارے پاس یہ والا رہ چکا ہے تو اس ہی میں ہم boundary report کریں گے تو zero n جو ہے یہ one کی equal ہے نا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا one اور n q اور آپ لوگ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ zero بھی ہمارے پاس مطلب one ہے تو وہ بھی one ور n q آئے گا تو یہ دون term ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہو جائیں گے تو اس میں یہ والا term بھی zero آ جائے گا یہ دون term بھی zero ہو جائیں گے کیونکہ اس سے plus one آئے گا بیچ پہ minus one ہے تو plus one minus one دون cancel ہو جائیں گے already zero آ جائے گا تو جو bn والا term سے bn والا term ہمارے پاس ہو جائے گا minus four reward by n ہمارے پاس آ چکی ہے جو an ہے اور bn کی ویڈیوز ہمارے پاس یہ چکی ہے یہاں تک بیاب آپ لوگ اپنا انسر لکھ سکتے اور باقی بھی اس کی ایکسپینشن آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم half range expansion four year series of even in art functions discus کریں گے stay touch with us